بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیورسٹیز کے مطلق کیا فیصلہ ہے کب تک متوقع ہے کالوجیز اور یونیورسٹیز کو اوپن کر دیا جائے گا تو اس مطلق بتانے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں میڈیکل کالوجیز اور میڈیکل یونیورسٹیز یعنی وہ طلبہ جو بی ڈی ایس یا ایم بی پی ایس کے طالب علمہ یا نرسنگ سکولز کے طالب علمہ ان کے مطلق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے گورنمنٹ و پنجاب کا جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس سے نوٹیفکیشن کے مطابق ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے وہ طلبہ جو یعنی میڈیکل کالوجیز میڈیکل یونیورسٹیز ڈینڈر کالوجیز ڈینڈر یونیورسٹیز کہ وہ طلبہ جو تھرڈ یئر اور فورت یئر کے طالب علم ہے اور ایم بی بی ایس کے فائنل یئر کے سٹورنٹ ہیں ان کو آن کیمپس کلاسیز لینے کی اجازت ہو گئی لیکن فرسٹ یئر یعنی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کا جو پہلا سال اور دوسرے سال کے طالب علم ہے ان کو آن کیمپس کلاسیز لینے کی اجازت نہیں ہے انہیں ممانت ہے البتہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے تیسری اور چوتھے سال کے طالب علم اور فائنل یئر کے جو طالب علم ہیں ان کو آن کیمپس کرونا کی وجہ سے جو ایسو پیس گورنمنٹ کی جانے سے بتائی گئی ہیں ان پر سٹرکٹلی یعنی سکتی سے عمل کرتے ہوئے اجازت ہے کہ وہ آن کیمپس کلاسیز لے سکتے ہیں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے میڈیکل لینٹر کالوجیز اور یونیشتریز کے مطلق اور یہ طلبہ آپ تیسری اور چوتھے اور فائنل یئر کے جو طالب علم ہیں وہ آن کیمپس آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کلاسیز لے سکتے ہیں لیکن کرونا ایسو پیس کو سکتی سے فالو کرنا ہوگا اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا کہ جو سپورٹس یا کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس دوران وہ ان کالوجیز انیجونسٹریز میں منعقت کروانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی حکم نامت جاری کیا گیا ہے اس نوٹی ویکیشن کے میں ہی اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ طلبہ کی جو ویکسینیشن ہے وہ ترجیح بنیادوں پر ضرور کروا دی جائے طلبہ کو جو طلبہ ہیں ان کی ویکسینیشن ضرور کروا لی جائے ویکسینیشن کروانا ضروری ہے ایسو پیس پر عمل کرنا ضروری ہے یعنی میڈیکل اور ڈینٹر کالوجیز کے حوالے سے بھی نوٹی ویکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نے آن کیمپس کلاسیز لینے کی اجازت دے دی گئی ہے ائس کی لابا جو دوسری یونہورسٹیز ہیں یا کالوجیز ہیں بقایے جو ہیں سوشل سائنسز کے اور جیسے پجام یونہورسٹی ہے ممٹ اہہہ ہے یو سیپی ہے یو ایٹ ہے یہ تمام بقایے جو یونہورسٹیز ہیں اور دوسرے جو کالوجیز ہیں ان کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ تقریباً کچھ ساتھ یونہورسٹیز کو انہیں بھی کھول دیا جائے گا ابھی تک یہ ہتمی فیصلہ نہیں ہے البتہ متوقع ہے کہ ساتھ کالوجیز اور یونہورسٹیز ہیں ان کو کھول دیا جائے گا لیکن میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالجیز اینڈ یونیوریسٹیز کو ستائیس مئی سے کھولنے کے حوال لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یعنی میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالجیز کے وہ طلبہ جو تیسرے چوتھے یا فائنل ایر کے طالب علم ہیں وہ کلاسیز آن کیمپس ستائیس مئی سے لے سکتے ہیں کرونا ایسو پیس کو عمل کرنا ضروری ہے فالو کرنا ضروری ہے اور اور جو ایسو ان کی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ کروا دی جائے گی جو طلبہ میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالجیز سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تیسرے اور چوتھے سال والے ہیں اور پہلے اور دوسرے والے فیلال آن لائن کلاسیز لیں گے میڈیکل اینڈ ڈینٹر کالجیز کے طلبہ بھی تو بقائے جو طلبہ ہیں بقائے جو یونیوریسٹیز اور کالجیز ہیں ان کے مطلق جو سات جون تک یعنی تین جون کو جو انسی اوسیل کی دوبارہ میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ لے لیا جائے گا اور متوقع ہے کہ سات جون سے دوسری کالجیز اور یونیوریسٹیز کو بھی اوپن کر دیا جائے گا اس مطلق آپ کے تعلیمی کی ادارے میں مطلق جو بھی کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلال ہمیں دیں اجازت اور دیکھتے رہیں علم کی دنیا